بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القلم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون قلم کی اور اس چیز کی جو لتی ہے اس کی قسم ہے کہ تم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے واسطے یقیناً وہ عجر ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا اور بے شک تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں تو انقریب ہی تم بھی دیکھو گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں دیوانہ کون ہے بے شک تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے فلا تطع المکذبین وادو لو تدہن فیدہنون وَلَا تُدِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ امَّا زِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِيمِ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اَلْكَانَ ذَا مَادٍ وَبَنِينٍ اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَا سَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا وہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہے بھی نرم ہو جائیں اور تم کہیں ایسے کہ کہنے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا زلیل، اوقات، ایبجو جو عالی درجے کا چغل خور مال کا بہت بخیل حد سے بڑھنے والا گنہگار تندمجاز اور اس کے علاوہ بدزات حرام زادہ بھی ہے چونکہ مال بہت سے بیٹے رکھتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افثانے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْقُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَضَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَنَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ہم انقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کا امتحان لیا تھا اسی طرح ان کا امتحان لیا جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہم اس کا میوہ ضرور توڑ ڈالیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا تو یہ لوگ پڑے سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رات و رات ایک بلا چکر لگا گئی تو بھے سارا باغ جل کر ایسا ہو گیا جیسے بہت کالی رات پھر یہ لوگ نور کے تڑکے لگے باہم گل مچانے کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے سے چلو غرض وہ لوگ چلے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین وغدو علی حرد قاددین فلما رأوها قالو انہا لغالون بل نحنو محرومون قالا اوسدہم علم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انہا کنا ظالمین فاقبل بعضهم علی بعضیت لا ومون کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے تو وہ لوگ روک تھام کے احتمام کے ساتھ پھل توڑنے کی تھانے ہوئے سویرے ہی جا پہنچے پھر جب اسے جلا ہوا سیاہ دیکھا تو کہنے لگے ہم لوگ بھٹک گئے یہ ہمارا باغ نہیں پھر یہ سوچ کر بولے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو ان میں سے منصف مجاز تھا کہنے لگا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ بولے ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمیں کسوروار ہیں پھر لگے ایک دوسرے کے مو در مو ملامت کرنے قلو یا ویلنا انا کنا طاغین عسا ربنا ان يبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرہ اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقین عند ربهم جنات نعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون آخر سب نے اقرار کیا کہ ہائے افسوس بے شک ہم ہی خود سرکش تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت فرمائے گا ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھو یوں عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں بے شک پرہیزگار لوگ اپنے پروردگار کے یہاں ایش و آرام سے باغوں میں ہوں گے تو کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے ہرگز نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو یا تمہارے پاس کوئی ایمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علينا بالغت الى يوم القیامد ان لکم لما تحكمون سلهم ایهم بذلك زعیم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين کہ جو چیز پسند کروگے تم کو وہاں ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم حکم دوگے وہی تمہارے لیے ضرور حاضر ہوگا ان سے پوچھو تو کی ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے یا اس باب میں ان کے اور لوگ بھی شریک ہیں تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لائیں جس دن پندلی کھول دی جائے اور کافر لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے فذرنی ومن يکذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْذُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْ لِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا تیری تدبیر مضبوط ہے اے رسول کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کا کچھ سلا مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے اَمْ عِذْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَ أَدَى وَهُوَ مَكْذُومُ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یا ان کو اس غیب کی خبر ہے کہ یہ لوگ لکھ لیا کرتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کرو اور مشلی کا نوالہ ہونے والے یونس کے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور اپنے پروردگار کو پکارا اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا برا حال ہوتا تو ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکو کاروں سے بنا دیا اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر راہ راست سے ضرور فصلہ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو سڑھی ہے اور یہ قرآن تو سارے جہان کی نصیت ہے